پی ڈی ایم نے آخر کوئی فیصلہ کیا ہے کوئی اناؤنسمنٹ آج کی ہے یا یہ اناؤنسمنٹ پہلے ہی سب کچھ پتا تھا اور یہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پائے ہیں ہم ایسا سینئر صاحب کی تجزیہ کار حامد میر صاحب موجود ہے میر صاحب بہت شکریہ ہے میر صاحب آپ خود بھی لاہور میں ہیں میر صاحب یہ پہلے سے پتا تھا کہ پیپلز پارٹی سینٹ کے انتخبات میں حصہ لے گی پیپلز پارٹی اناؤنس کر چکی تھی نون لیگ میں نظر آ رہا تھا کہ بائی ایلیکشن کا تو وہ بھی آلموس کہے چکے ہیں یہی اناؤنس کیا کہ جی بائی ایلیکشن کا آج اناؤنس کر رہے ہیں سینٹ کا بعد میں اناؤنس کریں گے یہ کیا ہوا ہے آج کوئی اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے یا ہو گیا ہے کیا معاملہ ہوا ہے شاہد افسرہ مسئلہ میں مسئلہ یہ ہے کہ آج جو اجلاس تھا نا اس اجلاس میں بڑی بحث ہوئی ہے اور اجلاس میں ویڈیو لنک سے جو خاصف زردائی صاحب میں ہم نے بھی پارٹی سپیٹ کیا ہے تو آخر میں جو مولانا صاحب نے جو بات کی پریس کانفرنس جو انہوں نے کی ہے تو پریس کانفرنس میں انہوں نے صرف موٹی موٹی باتیں آپ کو بتائی ہیں لیکن اگر آپ اس میں انہوں کا لبو لہجہ دیکھیں تو اس میں ایک تو تھوڑے پور اعتماد نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے جی کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جو اجلاس کے اندر ظاہری بات ہیں وہ ساری باتیں تو آپ کو نہیں نہ بتائیں گے اصل میں آج اجلاس میں مولانا فضل عیمان صاحب جو ہیں ان کا ایک خیال تھا کہ پی ڈی ایم کو نہ تو زمنی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور نہ ہی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تو اس پر جو باقی جماعتیں تھی خاص طور پر پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ایک خیال تھا کہ ہمیں زمنی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ زمنی الیکشن تو اکتیس جنوری سے پہلے ہو رہا ہے اور ہم نے تو اکتیس جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے امران خان کو اس کیفے کے لیے تو اس لیے ہمیں اکتیس جنوری تک اگر ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے تو زمنی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اس میں ذرا عمادہ نظر آ رہی تھی تو جب دو بڑی پارٹیاں جو ہے وہ اتفاق ایک دوسرے سے کر رہی ہیں تو پھر مولانا صاحب نے اس پر کنسیڈ کیا پھر تو سینٹ کے الیکشن کا مسئلہ ہے اس پر کافی دیر تک بحث ہوئی اس میں بھی پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ہر فورم پر حکومت کا مقابلہ کرنا چاہیے کوئی فورم ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے اور اگر مسلم لیگ نون جو ہے اس کو پنجاب اسمبلی میں اس کے پاس کافی نشستیں ہیں اور وہ اپنے سینٹر لاسکتی ہے تو آپ سینٹر لے کے آئیں اور اپنے سینٹر لے کے آئیں وہاں پہ اور مقابلہ کریں اور کوئی ایسا اپرچونٹی نہ دیں حکومت کو کہ وہ ایوان بالا میں اپنی اکثریت قائم کر کے تو اپنی مرضی کے مطابق ریجسلیشن کرے تو اب اس پر مولانا صاحب نے کوئی واضح جواب نہیں دیا جب ان کو سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ جب وہ وقت آئے گا تو بتائیں گے لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہے اور حصہ لے گی اور اب پیپلز پارٹی بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر چکی ہے مسلم لیگ نون بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے گی لیکن اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ بعد میں کرے گی زیادہ جو پھر جب دو باتیں جو ہیں وہ مان لی گئیں پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی تو پھر مولانا فرلو ریمان صاحب جنہوں نے پھر اپنی بھی ایک شرط بنوائی اور وہ یہ تھی کہ اب پھر لانگ بات جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلامباد کی طرف کریں گے ہم راول پنڈی کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور اس پر پھر آپ لوگ کوئی اپڈیکشن نہیں کریں گے تو اس پر ظاہری بات ہے جب دو بڑی پارٹیوں کی بات مان لی گئی زندی الیکشن پر اور سینٹ کے الیکشن میں تو پھر انہوں نے مولانا فرلو ریمان کی یہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم راول پنڈی کی طرف لانگ مارچ کے آپشن کھولی رکھیں تو اس کو تسلیم کر لیا گیا تو اب اصل جو چیز ہے اب ایک شف نظر آ رہے آپ کو پی ڈی ایم کی پالسی میں پی ڈی ایم جو ہے وہ اب ظنی الیکشن بھی لڑنے پر امادہ ہے اور وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لے گی لیکن ساتھی ساتھ اپشن کو انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے لیکن جو اب ان کا مین ہتھیار ہوگا وہ لانگ مارچ ہوگا پہلے یہ لانگ مارچ کی طرف اتنا توجہ نہیں دے رہتے آج کے جلاس میں لانگ مارچ پر انہوں نے زیادہ بحث کی ہے اور میرا خیال ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو پی ڈی ایم کا جو اصل حدف ہوگا وہ لانگ مارچ کو کامیہ بنانا ہوگا مگر حبیر صاحب اس میں حکومت کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہے کوئی چیز بائی الیکشن یہ لڑے ہیں 31 جنوری کی جو انہوں نے پہلے ڈیڈ لائن دی تھی وہ آت دہرادی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ جی آپ ابھی استیفے دیں ان کے پاس تو استیفے آگئے ہیں سینٹ کے انتخابات بھی لڑیں گے لانگ مارچ کر کے بھی واپس تو حکومت کے لیے کوئی ہے کوئی پریشانی کی بات اس سارے میں یا حکومت کو بڑا کمفٹیبل ہو کے اپنی کارکردگی پر فوکس کرنا چاہیے دیکھیں حکومت جو ہے اس نے اپنے ایکشن سے یہ واضح کیا ہے کہ وہ کافی پریشان ہے دیکھیں نا پہلے انہوں نے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کے بارے میں کہا جی کہ ہم اس کو پہلے کروائیں گے تو یہ ان کی ایک بوکلانٹ کا ثبوت تھا پھر انہوں نے خواجہ عاصف صاحب کو گرفتار کر لیا اور خواجہ عاصف صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کے بارے میں ایک عام تاثر تھا کہ وہ ایک موڈریٹ لیڈر ہیں اور ابھی تک حکومت نے اگر کسی کو گرفتار کیا ہے تو وہ ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ مفامت کے اور ڈائلاغ کے حامی تھے شباز شریف صاحب بھی نیشنل ڈائلاغ کی بات کرتے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا خواجہ عاصف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اداروں کے درمیان ڈائلاغ کی بات کی تھی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو اگر حکومت پریشان نہیں ہے تو پھر وہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ قبل از بب کیوں کروا رہی ہے مریم نواز جو ہیں وہ کسی جلسے میں ایک تقریر کرتی ہیں ان کے جواب دینے کے لیے کبھی تین منسٹرز پریس کانفرس کرتے ہیں کبھی چار منسٹرز پریس کانفرس کرتے ہیں اور پھر خواجہ عاصف صاحب کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے تو بظاہر حکومت کا دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ بلکل بھی پریشان نہیں ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بکھر چکی ہے اور پی ڈی ایم اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن جو حکومت کے بہت سے ایکشنز ہیں اسی لگ رہا ہے کہ حکومت کافی پریشان ہے اور حمد علی دورانی صاحب ملتے ہیں شہباز شریف صاحب سے حکومت کہتی ہے ہماری مرضی سے نہیں ملے ہیں پھر محمد یہ والی بات مانی جائے تو اداروں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دور ہو جائیں حکومت سے اور پھر یہ مجبور نہیں کر رہے اداروں کو کہ وہ قریب ہی جائیں حکومت کے جب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں نا یہ جو محمد علی دورانی صاحب کا جو ٹرینک ٹوڈیپلومیسی مشن ہے اس میں ابھی میں کچھ باتیں کہ وہ قبل از وقت نہیں کرنا چاہ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کیا آپ کو بتاتا ہے یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک حکومت کی اتحادی جماعت ہے مسلم دیکھ فانکشنل اور اس کے مرکزی سیکری جنرل صاحب جو ہیں وہ پہلے جیل جا کے شباہ شریف کو ملتے ہیں اور باہر نکل کے کہتے ہیں کہ شباہ شریف صاحب وہ رہا کرنا چاہئے اور اس کے بعد پھر وہ محمد علی دورانی صاحب جو ہیں وہ لاہور میں مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر دونوں باہر نکل کے میڈیا سے ٹاک کرتے ہیں اور دورانی صاحب کہتے ہیں کہ آپوزیشن کے رہنماؤں کو گرفتار کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے تو جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاغ کا فلسفہ بیان کرنے ان کے پاس آئے تھے لیکن ظاہری بات ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اصل بات تو مولانا نے آپ کو نہیں بتائی اور اصل بات تو محمد علی دورانی صاحب نے بھی میڈیا کو نہیں بتائی تو وہ جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ دورانی صاحب جو ہیں وہ پیر صاحب پگاروں کا پیغام تو ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فنکشنل لیگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اتحادی ہے لیکن وہ اس اتحاد جو کمفورٹیبل نہیں ہے اور وہ کچھ ایسی مووز بنا رہی ہے کہ اس کی اپوزیشن کے ساتھ جو فاصلے ہیں وہ کم ہو لیکن یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ فنکشنل لیگ جو ہے وہ سندھ کی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی بھی سندھ کی جماعت ہے تو اگر فنکشنل لیگ جو ہے وہ کبھی جی ای وائی کو مل رہی ہے اور کبھی مسلم لیگ نون کو مل رہی ہے تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ اگر سندھ میں فنکشنل لیگ اور جی ای وائی اور مسلم لیگ نون یہ تین پارٹیاں اگر کٹھی ہو جائیں تو پیپلز پارٹی کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ کراچی میں تو پیپلز پارٹی کو ایمکیم ہمیشہ چیلنج کرتی رہی ہے اور پیچھل ایلیکشن میں کراچی میں تریکن صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا بلکہ ان سے سیٹیں کا بھی جیت بھی نہیں لیکن اگر جی ای وائی فنکشنل لیگ اور مسلم لیگ نون یہ اگر سندھ میں کٹھی ہو جاتی ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے